رندابور باند کا کام پرشاہ سن نے کرایا تھا شروع گاؤں والوں نے باند کا نرمان روکا باند میں جارہی زمین کے معافضے کی کر رہے مان بے گیٹ زمین کے معافضہ دیئے پرشاہ سن نے شروع کرائے کام رابطی ندی کے باہو کی دیشہ بدلنے کی بھی کر رہے مان کچھ ہی دوری پر پہلے پرشاہ سن نے رابطی ندی کے باہو کی دیشہ بدلنے کے لیے کیا تھا پریاس رابطی ندی کے باہو کی دیشہ بدلنے کا پرشاسن کا پریاس فیل ہو گیا تھا پھر اسی جگہ پر رابطی ندی کے باہو کی دیشہ بدلنے کی گرامین مانگ کر رہے ہیں ناراض گاؤں کے لوگوں نے باند نرمان کرو کا چندہ پور باندھ کٹنے سے پرباویت ہوئے سیگڑوں گاؤں رابطی ندی کے پاس باڑ سے بچانے کے لیے باندھا گیا تھا باندھا بلرامپور چیلے کے شریدت کنش فکاس کھنڈ کے چندہ پور گاؤں کا ماملہ ندی کو پھوڑ دیجئے کہ وہ ندی پھوڑا جائے وہی کرمہنہ اور اس کے بیچ میں جو ہمارا سرحد ہے تنوہ اور کرمہنہ کا جو سرحد ہے اسے پہ پھوڑ دیجئے تو اس سے کیا فائدہ ملے گا آپ نے اب ندی ادھر چلی جائے گی تو پورا فائدہ ملے گا ایک دم بچ جائیں گے پورا گاؤں بچے گا اور سو دو سو گاؤں بچے گا یہ گاؤں کی تو بات نہیں ہے سو گاؤں کی بہے گئے لوگ کھیتی کسان یہ تو دھان پورا برباد ہو گیا کسان کا جمین چلی گئی ندی کی اندر تو انسان وہ اسے ہی پریسان ہے بینا جانے سمجھے بینا مواجہ دیج کسی کا گھر کھیت گرا دو خود ڈارو گڑھا بنا دو بندہ بنا دو یہ کونسا پرساسن ہوتا ہے پرساسن کو تو یہ امید رکھنا چاہیے کہ بھائی کسان کو بلا کر کے میں ان کو بولوں کہ بھائی تمہارا جو مواجہ ہے گریب کسان کا کھیت ہے وہ لے لو پیسہ ہم کو جمین دو ہم اپنا بندہ باندھ دیتے آپ کے بچاؤ کے لیے تو بچاؤ کیا کر رہی ہے کچھ نہیں بچاؤ ہو رہا ہے کسان کو بربادی کر رہے ہیں یہ لوگ پانچ کروڑ روپیا دیا گیا پانچ کروڑ میں تو بیس میٹر کا آر سی سی دیوال اڑیا تھا وہ دیویں ہم کو ٹھیکا میں بیس میٹر کا ٹھیکا لیتا ہوں کہ میں اس کا ستر پھٹ گہرا لے کر کہ میں پورا بول دیجر چلوا کر کے میں آر سی سی دیوال اٹھوا دوں گا پانچ کروڑ روپیا گوریمنٹ کھا گیا گوریمنٹ تو دیا یہ کھایا کون صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا پیسہ یوپیوں صحیح جگہ پہ جا رہا ہے کہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے یہ دو ٹرائلی بامو گرا دیئے باس کے بامو سے ٹرائلی یہاں مردے کا تکتھا میں لگ جاتا ہے تو ٹرائلی بامو تو ندی روکنے وہ بھی رابطی جو کی سب سے خطرناک ندی رابطی ہوتی ہے اور اس کا پرساسن کیا کر رہا ہے کچھ نہیں ہمارے حساب سے تو یہاں کھالی کسان کی بربادی ہو رہی ہے اور باقی گوریمنٹ کا فائدہ اب لے کر کے پبلک پیسہ کھا رہا ہے ٹھیکہ دار بھی پیسہ کھا رہا ہے ان کے پیچھے جو آگے ہیں وہ سب پیسہ پانچ کروڑ روپیا کھا گئے کام کچھ بھی نہیں ہوا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے کسان بھائی کا جمین جائے پہلے مواجہ دے دے پھر اس کے بعد بندہ بنے تو ہم کو ڈوبنے دو